مانشہ کے جیون میں دکھوں کے تین کارن ہیں اگیان، اشکتی اور ابھاؤ ان تینوں کارنوں کو جو جس سیمہ تک اپنے آپ سے دور کرنے میں سمرت ہوتا ہے وہ اتنا ہی سکھی بنتا ہے اگیان کے کارن منشہ کا درشتی کونڈ دوشیت ہو جاتا ہے وہ تتوہ گیان سے اپاریچت ہونے کے کارن الٹا پلٹا سوستا ہے اور الٹے کام کرتا ہے پرینام سوروب الجنوں میں ادھک پھستا جاتا ہے اور دکھی بنتا ہے سوارتھ، لوب، اہنکار، اندارتہ اور کروت کی باؤنے منشہ کو کرتے ہوئے چھت کرتی ہیں اور وہ دور درشتہ کو شوڑ کر شنک شدرہ اور ہین باؤنے سوستا ہے اور ویسا ہی کام کرتا ہے جس کے فلسوروب اس کے وچار اور کارے پاپ میں ہونے لگتے ہیں پاپوں کا نسچت پرینام تو دکھی ہیں دوسری اور اگیان کے کارن وہ اپنے اور دوسروں کی سنساری گتی ویدیوں کے مول ہیتوں کو نہیں سمجھ پاتا جس کے فلسوروب اسمبہ و آشائیں، ترشنائیں اور کلپنائیں کیا کرتا ہیں ان الٹے درشتی گون کے کارن معمولی سی باتیں اسے بڑی دکھمیں دکھائی دیتی ہیں جس کے کارن وہ روتا ہے، چلاتا ہے ساتھیوں کی بن روچی، پرستیتیوں کا اتار چڑاؤ ساباوک ہیں پر اگیانی سوستا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی صدا ہوتا رہے کوئی پرتیکل بات سامنے آئی ہی نہیں اس اسمبہ و آشائے کے وپریت گھٹنیں جب بھی گھٹت ہوتی ہیں تب بھی وہ روتا چلاتا ہے تیسرے اگیان کے کارن بھولیں بھی انیک پرکار کی ہوتی ہیں سمیب کی سویداؤں سے ونچت رہنا پڑتا ہے یہ بھی دکھ کا کارن ہے اس پرکار انیک ہوئی دکھ منشک و اگیان کے کارن ہی پرابط ہوتے ہیں اشکتی کا عرط ہے نربلتا شاریرک، مانسک، ساماجک، بہت دکھ آتمک نربلتاؤں کے کارن منشی اپنے سوباوک جنم سدہ دکاروں کا بھار اپنے کندے پر اٹھانے میں سمرت نہیں ہوتا جس کے فلسوروک انہیں ان سے ونچت رہنا پڑتا ہے آتمک نربلتا ہو تو ستسنگ، پریم، بھکتی ان کا آتمانند درلب ہیں پریمیوں، سنسار کو سادرنت دکھ کا گری کہا گیا ہے سنتوں کی باشا میں اسے بہو ساغر کہا جاتا ہے یدی گیرائی سے سنساری جیووں کی حالت کا اولوکن کیا جائے تو ہر جگہ دکھ، شانتی، کلپنا، کلیش یہ پوراں درشے دکھائی دیتے ہیں ایسا لگتا ہے مانو سنسار روپی سمندر میں کلیش، کلپنا، اشانتی کی اتال ترنگیں اٹھ رہی ہیں اور سنساری جیو ان لہریوں میں تھپیڑے کھاتے ہوئے ویتھت ہو رہے ہیں کبھی سکھ ہیں تو کبھی دکھ کبھی ہرش ہیں تو کبھی شوق کبھی انماد ہیں تو کبھی وشاد کبھی بلا تو کبھی برا کبھی مان تو کبھی اپمان بس یہی پرستیتیاں ہیں جس میں اکثر جیو چکراتا فڑتا ہے اور اسی چکرانے کو ہی گوتے کھانا کہا جاتا ہے اس کا قارن کیا ہے؟ قارن یہ ہے کہ سنسار میں چاروں اور کال مایہ کا پرپنچ ہے جس میں جیو بھٹکتے ہی رہتے ہیں یا ایک نہ تھمنے والا کال چکر ہے جو اپنے ساتھ سنساری پرانیوں کو بھی چکر میں ڈال رہا ہے اب اس سنسار میں منشہ کو رہنا بھی ہے اس سے باگ کر آخر میں جائیں گا بھی تو کہاں جائیں گا سنسار کا یہ سمندر پورا آویش کے ساتھ تھاٹے مارتا ہوا نجر ہوتا ہے اور اس گمبیر ساغر میں کام، کرود، لوب، موہ، اینکار، راغ، دویش، آشا، ترشنا، ایرشا ایسے انیکو ہی پرکار کے بھینکر، جل جنتو جیو کو ہڑپ لینے کے لئے گھوم رہے ہیں ایسی وکرتم پرستیتی میں جیو کو نتیانت سترک اور چیتنے رہ کر سینوں کو بچانا ہے انیتہ اس کی کشل نہیں ہے اب یہ جیو ان بیانک شطروں کے مکھ کا گراس بننے اور بھو ساغر میں ڈوبنے سے سینوں کو کیسے بچائے یہ ایک اسادنان محت و پونہ پرشنہ ہے جو پرتیک پرانی کے مستق میں کونتا ہے اس کا اترسنت ماہ پروشوں نے اپنی وانیوں میں اس پرکار سے دیا ہے کی گروہ نے کہا سن میرے پیارے بالک بچا سکتا ہے تجھ کو دنیا کا مالک چرن شرن مالک کی ہے ایک قسطی چڑے اس میں جو جیو ہو لاکھ پاپی جو دل میں گروہ کا ہو سچا آدھار تو کیوٹ ہیں ستگرو لگائیں گے پار بس سنسار روپی ساغر میں گھوتے کھاتے جیو کے بچنے کا کیول یہی ایک سادن ہے جو سنتوں نے اپنی وانیوں میں بتلایا ہے ستگرو کے چرنوں کا سہارہ لے کر ہی جیو بہو ساغر سے پار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انہ کوئی اپائے نہیں ہے ستنام کی ناؤں ہیں ستگرو کھے ونہار چپو پریما بھکتی کا کھئی لگاوے پار یہی بہو ساغر سے پار ہونے کی چاہنا ہے تو جیو کو چاہیے کہ ستگرو کے سچے نام کی نوکہ میں سوار ہو جائے جس کے کھے ونہار ستگرو ہیں پریما سورو بھکتی کے چپو سے اس ناؤں کو کھے کر پار لگانا ان کا کام ہے یہی بات پریمیوں پرمسن چھری کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ گرو سے کر میل گوارا کاسوچت بارم بارا جب پار اترنا چاہیے تب کھے وٹ سے ملیے رہیے کہے جیو یدی سنسار کی کلپنا کلیش اشانتی سے چھٹکارا پانے کی اچھا ہے تو ستگرو سے ملنے کا یتنا کر اس میں بار بار سوچ وچار کیا کرنا سیدھی سی بات ہے کہ جسے پار جانا ہو وہ کھے وٹ سے جا ملے اور جب تو کھے وٹ سے مل کر پار اتر جائیں گا تو کشت کلیش سواتے ہی سماپت ہو جائیں گے جسے اپنا مو درپن میں دیکھنا ہو تو وہ کیا کرتا ہے درپن کو مانچ کر چمکیلہ ساپ کرتا ہے تب اپنے آپ ہی چہرہ دکھائی دینے لگیں گا یدی درپن پر کوئی میل جمی ہے تو چہرہ نجر کیسے آئیں گا ٹھیک اسی پرکار جب تک من کے درپن پر مایہ کے ملین سنسکاروں کی میل جمی ہے تب تک آتما سوروک کا درشن بلک کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے یہ آوشک ہے کہ گروہ شبد دورہ رگڑ کر پہلے من کو ساپ بنایا جائے تب سوتا ہی اپنے سوروک کا ساکشہ درشن پر آپ دوں گا یہ ایک ستے بات ہیں جسے سمجھنے کی آوشکتا ہے سنتوں کی وانیاں جیو کو واسطوکتا کا درشن کراتی ہیں اپنے وچار اور بدھی کے نسار تو جیو سنسار روپی ساغر میں گوتے کھائی رہا ہیں دکھی ہو رہا ہیں ویتھت ہو رہا ہیں کال اور مایہ کی اس رچنا میں من لگا کر دکھہ شانتی کے تھپڑے سین کرنے ہی پڑیں گے سنت ماہ پروشوں کی شرن سنگتی کے بنا جیو کو کہیں بھی سکھ شانتی کا ٹھور ٹھکانا نہیں مل سکتا اتی چطور کال روپ شکاری نے جیو روپی پکشی کو فانسنے کے لیے مایہ کا سندر جال بشا دیا ہے جس کے سممون میں جیو سرالتہ پورک فانس جاتا ہے یعنی یوں سمجھئے کہ مایہ اور کال روپی دو پاتوں سے بنی سنسار کے ایک چکی ہیں جس میں سنساری جیو ان اور کن کے سمان پس رہے ہیں چلتی چکی دیکھ کری دیا قبیرہ روئے دو پاتن کے بیچ میں ثابت رہا نہ کوئے پرم سنچری قبیر صاحب جی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک ماتا کو چکی چلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں جیووں کی عوستہ کا دھیان آیا کہ وہی بھی تو اسی پرکار سے کال اور مایہ کے دونوں پاتوں میں نرنتر پیسے جا رہے ہیں اب ان کا ادھار کیسے ہو وہ اسی گہن چنتہ میں ڈوب گئے نیتی کے کاریلے میں پرتیک سمسہ کا سمادان ہے پرتیک کارے کے لیے سموچت اور آوشک پربند ہے بس پرکارتی کے عدویتی پربند کو جرہ سمجھنے کے آوشکتہ ہوتی ہیں پھر کوئی کٹھنے ہی باقی نہیں رہتی سو جہاں جیووں کو جال میں فسانے کے لیے کال اور مایہ نے اتنا پرپنچ رچ لکھا ہے وہاں اس پرپنچ سے بچانے کے لیے سامگری بھی ودیمان ہے وہ یہ ہے کہ چلتی چکی دیکھ کری دیا قبیرہ کھل راکھنہارہ راکھی لے جو جائے کل سے مل آپ نے دیکھا ہوں گا کہ چکی کے بیچ میں ایک کیل بھی ہوتا ہے جس کے آدھار پر چکی چلتی ہے تو ان کے جو کن ہوتے ہیں اس کیل کے نکٹ پہنچ کر اس کی اوٹ میں رہتے ہیں تو وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں پرمسن شریف کبیر صاحب جی نے جب یہ دیکھا تو مسکرانے لگے کہ نیتی کا کیا سندر پربند ہے جہاں انکن پس رہے ہیں وہیں ان کی سرکشہ کا بھی سموچت پربند کر دیا گیا ہے یدی جیو بھی صدگرو کے نام شبد کی اوٹ گران کر لے